بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید کی پچیس آیات میں پچیس بار آیا ہے تفصیلات درجزین ہیں ارشاد باریتالہ ہے ذرا تصور کیجئے جب آپ کے رب کریم نے فرشتوں کو بتلایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں وہ کہنے لگے کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی جبکہ ہم ہر قسم کی تسبیح و تقدیس میں مشہور رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم اتا فرمایا پھر اللہ تعالی نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کس مخلوق سے ہم افضل ہیں فرشتے کہنے لگے مولا نقص پاک تو آپ ہی ہیں ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا ہے بلا شبہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں اور تمہارے ظاہر و باطن کو بھی خوب جانتا ہوں پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس طرح وہ کافر ہو گیا ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ البتہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو زمین میں تم ایک مکررہ وقت تک رہو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے اور توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمالی بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ پھر اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر عمل کرنا کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا خوف و غم نہ ہوگا مجمل روایات میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم ملا تو وہ موجودہ بھارت کے جنوب میں جزیرہ سرندی جسے ماضی قریب میں لنکا یا سیلون کہتے تھے اور اب اس کا نام سری لنکا ہے جو ایک آزاد ملک ہے عام روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا اور پھر چل کر دونوں عرفات میں آملے اسی لیے میدان عرفات کا نام عرفات ہوا کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پیچھانا ہم اس ویڈیو میں آپ کو سری لنکا جدہ اور بہیرہ احمر کے بارے میں بتائیں گے یہ ملک جزیرہ نمائے دکن ہند کی جنوبی راست کماری کے جنوب مشرق میں بیرہ ہند کے اندر واقع ہے اس کا دار الحکومت کولمبو ہے آبنائے پاک اس کو بھارت سے جدہ کرتی ہے اس میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک انسانی قدم کا نشان ہے جو مقامی مسلمانوں کے نزدیک آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے جبکہ بدھ مت کے پیراکار اسے مہاتمہ بدھ کا نشان خیال کرتے ہیں اور ہندو اسے اپنے دیوتا سے منصوب کرتے ہیں یاد رہے سری لنکا کی آبادی میں اکثریت بدھ سنہالیوں کی ہے جبکہ مسلمانوں کی آبادی دس فیصد ہے اور تامل ہندو پچیس فیصد کے لگ بگ ہیں جنہوں نے پندرہ بیس سال تک سری لنکا کے شمال مشرق میں تامل اعلام کے نام سے ایک ہندو ریاست قائم کرنے کے لیے خون ریز گوریلا جنگ لڑی اور حال ہی میں وہ جنگ کا راستہ تر کر کے کولمبو حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے پر امادہ ہوئے ہیں سری لنکا میں اسلام پہلی صدی ہجری میں وارد ہوا تھا سری لنکا میں عرب تاجر آباد ہو گئے تھے جن کے فوت ہونے پر ان کے بیوی بچے بس را جا رہے تھے کہ دیبل کے قریب بیری ڈاکووں نے انہیں لوٹ کر قید کر لیا تھا اس پر گورنر عراق حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیجا تھا جنہوں نے سندھ فتح کر لیا تھا ان دنوں سری لنکا کی آبادی میں تقریباً دس فیصد مسلمان ہیں جدہ فسحہ اسے جدہ بولتے ہیں یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی آبادی پندرہ سولہ لاکھ ہے یہ نہ صرف حجاز کا دروازہ ہے بلکہ زمانہ قدیم سے حج کا دروازہ چلا آ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی ورنہ اس سے پہلے یہ محض مچھیروں کی بستی تھی جدہ کے لغوی مینی ہیں کشادہ طویر راستہ ماجم البلدان میں لکھا ہے کہ جدہ شہر جدہ بن حضن بن ریان قضائی سے موصوم ہے جو یہاں پیدا ہوا تھا یہ بہیرہ کلزم یعنی ریڈ سی کے ساحل پر سعودی عرب کی مشہور بندرگاہ ہے جدہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جدہ ائرپورٹ کا حج ٹرمینل پانچ لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رکبے پر محیط ہے بہیرہ کلزم یعنی بہیرہ احمر جسے انگلیش میں ریڈ سی کہا جاتا ہے ماضی میں اسے بہیرہ کلزم اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی شمال مغربی خلیج کے سرے پر کلزم نامی مصری بندرگاہ تھی کلزم ہی کے مقام پر بعد میں السویس یعنی سویس شہر آباد ہوا اس لیے اب اس خلیج کا نام خلیج سویس ہے خلیج سویس ہی سے بہیرہ رون تک اٹھارہ سو انسٹھ سے اٹھارہ سو انہتر تک ایک سو ترے سٹھ کلومیٹر لمبی نہر سویس نکالی گئی بہیرہ احمر کی وجہ تصمیہ اس کے کناروں کی سرخ ریت ہے اور اس سمندر میں مرجان بھی ملتا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے ریڈ سی کے مشرق میں جزیرہ نمائے عرب سعودی عرب اور یمن ہے اور مغربی ساحل پر مصر، سودان، اریٹیریا اور جبوتی واقع ہیں عید نبی میں اور اس سے پہلے اور بعد اریٹیریا اور جبوتی ایتھوپیا میں شامل تھے ریڈ سی کے شمال میں اب نہر سویس کے ذریعے بہیرہ روم سے ملا ہوا ہے اور جنوب میں اس کا پانی باب المندب اور خلیج ادن کے راستے بہیرہ عرب سے جا ملتا ہے باب المندب کے معنی ہیں آنسوں کا دروازہ کیونکہ اس تنگ آبی راستے سے بیری جہاز ڈوب جایا کرتے تھے شمال میں بہیرہ کلزم یعنی ریڈ سی دو شاخ ہو جاتا ہے اس کی دائیں طرف اس کی دوسری خلیج جس کو خلیج اقبا کہا جاتا ہے اور اس کے سرے پر اردن اور اسرائیل کی بندرگائیں ہیں خلیج اقبا اور ریڈ سی کے درمیان تنگ آبی راستہ آبنائے تیران کلاتا ہے انیس سو ستاسٹھ میں مصر کے صدر ناصر نے اسی آبنائے تیران کی ناکابندی کی تھی جس پر اسرائیل نے حملہ کر کے بیت المقدس اور دیگر علاقے چھین لئے ریڈ سی کا رقبہ چار لاکھ سینٹیس ہزار مربع کلو میٹر ہے اس کی لمبائی انیس سو پچیس کلو میٹر اور چوڑائی دو سو تا تین سو پچیس کلو میٹر ہے باب المندب پر جا کر چوڑائی انتیس کلو میٹر ہے اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی چھبیس سو پینتیس میٹر ہے اس میں مرجان کے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اس کی بندرگاہوں میں اردن، سعودیہ، یمن، اریٹیریا، سوڈان، مصر اور جبوتی شامل ہے بحیر احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر مصری صوبہ بھی البحر الاحمر کلاتا ہے جس کا دار الحکومت الغرد کا ہے